اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ خاص بات سمجھانے جا رہا ہوں جو یکود، نیلنگ اور کچھ اور بھی سیمی پریشس پتھروں کے اندر گنتی کے وہ پتھر ہیں جن کو ہیٹ ٹریٹمنٹ کر کے ان کی کلیریٹی کو ان کے کلر کو انہانس کر کے تو اس کی زیادہ قیمت لگائی جا سکتی ہے پھر زیادہ اس سے ہم پروفٹ لے سکتی ہیں تو ان پتھروں میں نیلم بھی ایک ایسا پتھر ہے جو کہ روبی فیملی سے یکود کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی فیملی نیم جو ہے وہ کرنم ہے تو ہیٹ ٹریٹمنٹ بیسیکلی کیا چیز ہے نیلم کے اوپر زیادہ تر ہیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پھر دو تین قسم کی اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں جو میں آپ کو ابھی واضح کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی ٹریٹمنٹ اس کے اوپر ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب کسی کلر ہے جب اس کا مدر سٹون جو ہے وہ فیملی سٹون جو ہے وہ کرنم ہے تو کرنم خاص طور پر اکثر ایسے کلر میں آتا ہے اس کا پھیکا کلر ہوتا ہے اس کلر کو یا تو یقود میں لے کے جانا ہے یا اس کو نیلم میں لے کے جانا ہے تو اس مقصد کے لیے اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کو بارہ سو سینٹی گریڈ چودہ سو سینٹی گریڈ سولہ سو سینٹی گریڈ تک ہیٹ کر کے ان کے کلر کو بیلنس کیا جاتا ہے اور اس ہائی ٹیمپریچر کے اوپر پھر ان کے اندر کافی سارے چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کلیریٹی بھی آ جائے گی تو یہ دو چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کنڈیشن میں پتھر کی قیمت بہت کم تھی جب وہ ایک کلر کیچ کر لے گا اور اس کی صفائی کا بھی درجہ تھوڑا اب ہو جائے گا تو اس کی قیمت بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو یہ ایک سٹینڈر پریکٹس ہے مارکیٹ کے اندر چلتی ہے مارکیٹ کے اندر ایکسپٹیبل ہے جب آپ لیبارٹیش ٹیس کراتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی آتا ہے لوگ ایک دوسرے کو ڈیکلیئر کر کے ایک دوسرے سے سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکے والی بات نہیں ہے اور صفائر اور روبی کے اندر 98% جتنے بھی پتھر ہیں سب یہ ہیٹیڈ ہوتے ہیں ان کے کلر کو ہیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر سیلیبل ہو تو اب دوسری ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یکود کے اندر بھی ہے وہ نیلم کے اندر بھی ہے اس کو گلاس فل کہتے ہیں یعنی گلاس فل سے مراد ہے کہ 1200 سینٹی گریڈ درجہ رہرت کے اندر ان کو ہیٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر ان کے اوپر شیشہ پسا ہوا شیشہ وہ کیمیکل ایک ہوتا ہے وہ بعد میں شیشہ بن جاتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ڈپ کر کے وہ ہیٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خاص ٹائم کے بعد خاص ٹیوریشن انٹرول آف ٹائم اس کے بعد وہ جو شیشہ ہوتا ہے وہ جو کیمیکل ہے وہ پگلنے کے بعد سٹون کے جتنے کریکس ہوتے ہیں جتنے اس کے اندر کیویٹیز ہوتی ہیں جتنی سٹون کے اندر کسی قسم کی سپیس ہے تو وہ اس کے اندر گس کے کیونکہ پتھر تو میلٹ نہیں ہوتا لیکن اس چیز کا چونکہ درجہ رہرت کم ہوتا ہے ہزار سینٹی گریڈ میں وہ پگل جاتا ہے جب وہ پگل جاتا ہے تو وہ پتھر کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے اور جب وہ اندر پینیٹریٹ کرتا ہے تو وہ ایک ہی کلر کیچ کرتا ہے جیسا کلر یکود کے ساتھ وہ مل جائے گا اگر نیلم ہے تو نیلم کے کلر کے ساتھ وہ مکس ہو جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ سٹون جو سو روپے میں گرام تھا اب وہ ہزاروں میں کیرٹ بکے گا تو اس کے اوپر بھی ایک سٹینڈر پریکٹس ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی پریکٹس ہے مارکیڈ میں پتھر یہ چل رہا ہے اس کو گلاس فل کر کے ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور گلاس فل کر کے ہی لیا جاتا ہے اور پرچیز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلی ایک کیٹیگری آپ کو تیسری میں بتاتا ہوں جو اس یکود اور نیلم دونوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے ڈیفیوز یعنی پتھر کو تیار کر لیا جاتا ہے پہلے کٹا جاتا ہے پالش سے ایک سٹیپ پہلے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد خاص قسم کے میٹالک کلر ہوتے ہیں یہ عام فوڈ کلر یا کلاث کلر یا کسی بھی انڈسٹریل کلر نہیں ہوتے یہ یہ میٹالک کلر ہوتے ہیں یعنی میٹل کے کلر ہوتے ہیں کسی بھی دات کے کلر ہوتے ہیں داتی کلر اس کو کہتے ہیں اس کلر کو اس کلر میں ان پتھروں کو ڈپ کر کے اسی طرح ہیٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر میں ایک خاص ٹائم کے بعد جا کے کوئی دس بیس آدھا گھنٹہ نہیں یہ گھنٹوں کے حساب سے ان کے اندر چھوڑ دیتے ہیں فرنس کے اندر اور یہ آستہ آستہ وہ میٹالک کلر جو ہوتا ہے وہ پگلتا ہے اور پتھر کے اندر پینیٹریٹ کرتا ہے اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بہت زیادہ اندر نہیں جا سکتا وہ کیونکہ سٹون اس سے خارڈ ہوتا ہے اس کو اندر جگہ نہیں مل پاتی لیکن کچھ ایم ایم یعنی ون ایم ایم یا ہاف ایم ایم وہ اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے تو جب وہ باہر نکالتے ہیں تو وہ کلر ایسے لگتا ہے جیسے نیچرل کلر ہے لیکن اس کلر کو جب آپ جو کٹنگ مشین ہوتی ہے اس کی سان کے اوپر رگڑتے ہیں تو وہ کلر آپ کا ختم ہو جائے گا تو اسی لیے جیم سٹون میں جب بھی کوئی آپ پتھر کری دے تو یہ ضرور آپ پرک لیں دیکھ لیں کہ کیا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے یا جتنی میں نے ٹریٹمنٹس بتائی ہیں یہ ان کے اوپر اپلائیڈ تو نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کوٹنگ یہ ڈیفیوزن ہوتا ہے وہ کوٹنگ ہوتا ہے کوٹنگ ہوتا ہے بہت خلقے ٹیمپریچر میں کسی کیمیکل کو اوپر لگا کے وہ کلر دے دیا جاتا ہے جو آپ کو ریکوئرڈ ہے ریڈ دے دیا بلو دے دیا کچھ بھی کلر آپ کو چاہیے صفائر کے اندر تو بہت کلر ہیں جو بھی آپ کو کلر چاہیے وہ کلر اس کو دے کے وہ اس کی کوٹنگ اوپر آ جاتی ہے کوٹنگ کو بھی آپ اسی طرح جب سان کے اوپر رگڑتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو ڈیفیوز والے سٹون ہیں اور کوٹنگ سٹون ہیں ان کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے یہ ایک طریقہ ہے سٹون کو سیل کرنے کا ایک چیز مثال کے طور پر پڑی ہے نہیں بکری تو یہ جمالوجس جو ہیٹ ٹریٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک اس کا حل ڈون لیا کہ اس پتھر کو نکالیں گے کس طرح تو وہ ایک ایسا طریقہ بن گیا جس سے آپ چیز وہ نکلتی ہے جو مہنگی نہیں لے سکتا وہ سستی لے لیتا ہے کوٹنگ ہوتی ہے ڈیفیوزن ہوتی ہے ہیٹنگ ہوتی ہے لیکن پتھر تو اس لیے ہے کم سے کم تو یہ چیز ہے تو دوستو یہ تھی بہت ڈیٹیل کی چیز جو آپ کو نیٹ کی اوپر بہت کام ملے گی اور میں آپ کو بالکل بلوز آپ کو ہر چیز کھول کے بتا رہا ہوں اور جب بھی آپ قیمتی پتھر خرید دیں تو جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ٹیکنیک بتائی ہیں آپ ان پیرامیٹرز کے اوپر چل کے ہی خرید دیں ادروائز کبھی بھی نیچرل سٹون کی قیمت دے کے گرنا آگیں سٹون فیک ملے گا قیمت آپ اصلی دے دیں گے اور پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا وہ جو نانیفانڈی بلوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ مجھے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے فائدہ خاصل کرسکیں اللہ حافظ